تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کتنا فرق آیا ہوا ہے چودہ پندرہ ڈگریس انٹیگریٹ کا فرق آیا ہوا ہے بیال اس سے چپن ستانڈ ڈگریس انٹیگریٹ کو دیکھو اور دوسری سیٹ پر بیال اس ڈگریس انٹیگریٹ کو دیکھو السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھی ہوا دوستو آج سے دو سال پہلے میں نے چت پر چونہ ڈال کے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ آپ نے گلو کے بغیر چونہ ڈالا ہے تو ایک بارش سے اتر جائے گا دو سال بعد بھی چونہ نہیں اتر ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں کہ دو قسم کے چت ہوتے ہیں ایک گردرا ہوتا ہے اور ایک ملائم ہوتا ہے جو ملائم چت ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ چونے میں اگر گلو ملا ہوگے تو بھی ایک سیزن میں اتر جائے گا لیکن گردرا چت جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ گلو کے بغیر بھی چونہ ڈالو گے تب بھی جو ہے اس کا جو چونہ ہے وہ بارش سے نہیں اتر گا جیسے یہ میرا والا چت ہے آدھا جو ہے یہ گردرا ہے اور آدھا ملائم ہے تو جو ملائم ہے اس سے چونہ اتر چکا ہے میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم پورا تفصیل سے جانیں گے میرے پاس یہ بارہ کلو کا چونہ ہے اس چونے کو اس کے ساتھ یہ گروو میکس کر کے آپ لوگوں کو چت پر ڈالنے کا پورا طریقہ بھی بتاؤں گا اور پچھلی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں نے یہ چت کا ٹیپرچر چک کیا تھا اور دوسرے دن میں نے چونے کا ٹیپرچر چک کیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے دن کے جو ہے ٹیپرچر مختلف ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس پر ایک تھوڑا سا اعتراض تھا تو آج اس ویڈیو میں میں ٹیپرچر چک کروں گا ایک دن کا چونے کا اور بغیر چونے کے چھت دونوں کا ٹیپرچر آپ لوگوں کو چک کر کے دکھاؤں گا کہ اس میں کتنا فرق آتا ہے چونے سے اور اس سے آپ کے بل پر بھی کافی فرق پڑتا ہے جیسے ایسی لگا ہوا ہے کبرے کا ٹیپرچر کم ہونے سے ایسی کا بل کافی کم آنا شور ہو جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اردرا چھت ہے تو اس کے اوپر یہ میں نے دو سار پہلے چونہ لگایا تھا یہ ابھی بھی اس سے جوہے اترتا نہیں اس کے اوپر اسی طرح لگا ہوا ہے اور یہ جوہے ملائم چت ہے جو ملائم چت ہوتا ہے اس سے جوہے چونہ بہت جلدی اتر جاتا ہے تو ابھی جوہے میں اس کا پورا سفائی کروں گا تو چلیئے میں اس کا سفائی کر لیتا ہوں جلدی جلدی سے اور پھر آپ لوگوں کو طریقہ دکھا دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو جوہے کل دن کے ٹیم دونوں جگو کا ٹیمپریچر دکھاؤں گا تو دوستو مغرب کے بعد کافی اندیرہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں جوہے چونہ ڈال لیتے ہیں اور یہ اس طرح پکا پتر شگل میں ہوتے ہیں تو یہ زندہ چونہ ہے جب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے تو پھر یہ جوہے اس میں اگلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ کافی گرم ہونا شور ہو جائے گا تو کوشش کیا کریں کہ آپ نے اس کو جس بارٹی میں استعمال کرنا ہے وہ بارٹی مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ ہٹ اپ سے بارٹی پٹ جاتا ہے تو اس میں جوہے اگر آپ نے چان لینا ہے تو اس میں پھر آپ نے گلو نہیں ڈالنا ہے اگر آپ نے چان لے کے بغیر چت پر لگانا ہے تو پھر آپ نے اس میں پہلے سے گلو ڈال دینا ہے تو میں اس میں جوہے پہلے سے گلو ڈال لیتا ہوں آدھا ایک بارٹی میں ڈالوں گا اور آدھا دوسرے بارٹی میں کیونکہ میں نے دو بارٹی جوہے میکس کرنے ہیں تو دوستو ابھی چونہ کا رییکشن سٹارٹ ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل پاس نہیں جانا اس دوران کیونکہ اس دوران یہ کافی ہٹ اپ ہوتا ہے تو اب یہ میکس ہوگا میکس ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو چت پر ڈالیں گے اور کافی اندیرہ بھی ہو چکا ہے کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے بہت جلدی اندیرہ ہو جاتا ہے تو کافی چونہ جو ہے زمین پہ بھی گر گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوسری بڑڈی کا بھی ریکشن سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ زندہ چونہ ہے زندہ چونہ اسی طرح جو ہے ریکشن کرتا ہے تو دوستو کافی اندیرہ ہو چکا ہے اور چونہ جو ہے ابھی پورا تیار نہیں ہے گرم ہے تو اگر آپ نے اسی طرح چونہ لگانا ہے تو اس کو ٹنڈا کر کے اس کے بعد لگانا ہے ابھی میں گرم اس لئے لگانا ہوں کہ کافی اندیرہ ہو چکا ہے تو سوپا پھر ٹیمپریچر میٹر کے ذریعے اس کا ٹیسٹنگ کروں گا اور ابھی جو ہے میں اس کو جلدی جلدے ڈال کی اس کو بیپر کے ذریعے جو ہے میں پوری چت پر جو ہے اسی طرح ڈال میتا ہوں اور یہ جو ایک بارٹی ہے اس سے ہم دو بارٹی بنائیں گے کیونکہ یہ کافی گاڑا ہے تو دو بارٹی سے ہمارا چار بارٹی بن سکتا ہے تو یہ ٹوٹل میں نے دس کلو چونہ لے کے آئے تھا اور ابھی اسی طرح جو ہے یہ آپ کے دو کمروں کے لیے اگر آپ پانچ مرلے چت پر پورا تیار سکتا ہے لیکن میں دو کمروں پر ڈیٹھ کمرے پر اس لئے ڈالوں گا کہ میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا ڈال لینا ہے تو چلیئے میں اس کو جدی جلدے ڈال لیتا ہوں اور چت پر پورا میں نے اس کلو پر پانی بیٹھا دیا ہے جہاں پر تڑا تڑا سا مٹی تھا تو وہ پانی کے ذریعے حال ہو چکا ہے تو بلکل سیمپل طریقہ ہے ڈالنے کا لوٹے کے ذریعے میں چت پر ڈالوں گا اور ویپر کے ذریعے پیلاؤں گا تو بلکل سیمپل طریقہ چلی گئی تو ابھی جو باقی امرجنسی لائٹ پر تھوڑا سا میں جلدی جلدے ڈال لیتا ہوں کیونکہ بلکل سیمپل طریقہ چلی گئی تو دوستو پوری چت میں نے چھونا ڈال دیا ہے اور پائنلی صبح جو ہے میں ٹیمپریچر میٹر کے ساتھ اس کا ٹیسٹنگ کروں گا کہ بغیر چونے اور چونے والے جگہ کے ٹیمپریچر میں کتنا پرک آیا ہوا ہے تو لائٹ بھی چلی گئی تھی ابھی لائٹ آئی ہے لیکن میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے تو پھر صبح انشاءاللہ اس کا ٹیسٹنگ دیکھتے ہیں تو دوستو رات گزر گئی اور دوسرے دن کا بارہ دو بجے ہیں دو بج کے پندرہ منٹ ہے اور ابھی ٹیسٹنگ کا ٹائم آیا ہے تو ٹیمپریچر میٹر کے ذریعے میں ٹیسٹ کروں گا کہ چونے نے جو ہے کتنا ہیٹ اپ کانٹرول کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے پہلے جو ہے ہم جہاں پہ چونہ نہیں ہے اس سائٹ میں ٹیمپریچر چک کریں گے اور پھر جب چونے والے سائٹ پہ ہم ٹیمپریچر چک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ٹیمپریچر میں کتنا پرک آیا ہوا ہے تو ٹیسٹنگ کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا لوجک کیا ہے کہ چونے سے جو ہے اتنا ہیٹ اپ کانٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چونے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ کے بعد بتاؤں گا تو گرمی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جو ٹیمپریچر میٹر ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنا ریزرٹ دکھانا بان کر دیتا ہے تو ٹیمپریچر ہم کیا کس طرح چی کریں گے کہ یہاں پہ میں ٹیمپریچر میٹر رکھوں گا اور اس کے اوپر انٹ رکھوں گا اور پھر یہاں پہ چونے والی جگہ پہ ٹیمپریچر میٹر رکھوں گا اور پھر اس کے اوپر انٹ رکھوں گا تو دونوں کو جہے میں پانچ پانچ یا چی چی منٹ کے لیے چھوڑوں گا کیونکہ پانچ چی منٹ پہ جو ہے پورا ٹیمپریچر سنس کیا جاتا ہے انٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر جو دوب کا ٹیمپریچر ہے وہ سنس نہ ہو اور صرف چھت کا ٹیمپریچر سنس ہو تو چھت کا ٹیمپریچر جو ہے ہائی اس لیے ہوتا ہے چھت کا ٹیمپریچر ہے اور اس کے میں اوپر اس طرح رکھ لیتا ہوں اور ابھی ہم ٹیمپریچر جو ہے دیکھیں گے یہاں پہ ابھی چھوالیس ڈگریس انٹیگریٹ شو کر رہا ہے یہ ٹیمپریچر سنسر میں نے اس کے نیچے رکھا ہوا ہے اور یہ جو ابھی ٹیمپریچر ہم چک کرنے والے ہیں یہ بہر چونے کا ہے اور اس کے بعد ہم چونے والا ٹیمپریچر چک کریں گے تو یہ اٹھالیس ڈگریس انٹیگریٹ تک پہنچ گیا ہے پچاس تک پہنچ گیا ہے اور ابھی ٹوڑی دیر میں جو ہے یہ دیکھیں گے کہ کتنا پہنچے گا یہ سنسر جو ہے ابھی چھاو میں پڑا ہے لیکن چھت کا ٹیمپریچر سنس کر رہا ہے اور یہ ٹائم ہے دو بچ کے چوبیس منٹ یعنی ڈائی بجنے والا کا ٹائم ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچپن ڈگریس انٹیگریٹ تک چلا گیا ہے چپن ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چپن ڈگریس انٹیگریٹ تک پہنچ گیا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریچر سارا کالا ہونا شور ہو گیا ہے کیونکہ دوب میں یہ ٹیمپریچر کام چھوڑ دیتا ہے تو اب چپن ڈشاریہ تین کو ہم یہی پہ رک لیتے ہیں شاید اسے بھی آگے جائے کیونکہ ابھی آگے جا رہا ہے تو اس کو چپن ڈگریس انٹیگریٹ پہ ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم چونے والے کا ٹیمپریچر سنس کر لیتے ہیں چپن ڈشاریہ ساتھ تک پہنچ گیا ہے تو چڑیے اب ہم چونے والے جگے کا ٹیمپریچر چک کر لیتے ہیں اگر ہم چونے والے سائٹ کا ٹیمپریچر چک کریں گے تو اس کے اوپر میں چونے والا انٹ رک لیتا ہو جس کے اوپر توڑا سا چھوڑا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا ٹیمپریچر کتنے تک جاتا ہے تو ابھی فیلحال جو ٹیمپریچر اس میں شو ہو رہا ہے یہ چاریس ڈگری سینٹیگریٹ ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں بیالیس اشاد یہ چار ڈگری سینٹیگریٹ پر رکا ہوا ہے کافی دیر سے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کتنا فرق آیا ہوا ہے چودہ ڈگری سینٹیگریٹ کا فرق آیا ہوا ہے بیالیس سے چپپن ستاون ڈگری سینٹیگریٹ کو دیکھو اور دوسری سینٹیگریٹ پر بیالیس ڈگری سینٹیگریٹ کو دیکھو تو اس میں کافی فرق آیا ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو لاجک سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آخر وجہ کیا ہوتا ہے تو یہ لاجک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سفید چیز آپ چھت پر لگاتے ہو تو اس سے دوف دوف ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ اپ نیچے کی طرف نہیں جاتا بلکہ ہٹ اپ آف آف آس موڑ کے اوپر کی طرف جاتا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ چونے سے چھت کا ٹیمپریچر کانٹرول کر سکتے ہیں کوئی بھی سفید کلر ہو اس سے آپ چھت کا ٹیمپریچر کانٹرول کر سکتے ہیں اس پر آپ ایک پریکٹیکل کر کے اپنا ایک تجربہ بھی کر سکتے ہیں آپ ایک ہی پائپ کا پیس لے لیں اس کے آدھے کے اوپر وائٹ کلر کر دیں کوئی سا بھی بلگ رہ دے چونہ ہو اور ایک سایڈ کو اسی طرح چھوڑ کے پھر اس کو دوپ میں رکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا جو وائٹ والا سایڈ ہوگا وہ بہت کم گرم ہو گیا ہوگا اور جو بغیر کلر کا سایڈ ہوگا وہ زیادہ گرم ہو گیا ہوگا تو اس سے جو ہے بسیکلی جو دوپ ہے وہ ٹکر مارتا ہے اور ہٹ اپ جو ہے نیچے جذب نہیں کرتا بلکہ اس سے ٹکراتا ہے اور ہٹ اپ واپس اوپر کی طرف جاتا ہے اور اگر آپ کی گرم میں اسی طرح کوئی سولر فینر لگے ہوئے ہیں ڈبل سیڈ والے تو آپ اس کے نیچے گر چونہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سولر ہے وہ بہت زیادہ بجلی بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ دونوں سیڈ سے اوپر سے اس کو دوپ لگتا ہے اور نیچے کی طرف سے اس کو چھمک لگتا ہے چھمک کے وجہ سے وہ زیادہ والٹیج پیدا کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لوگ پوچھیں گے کہ کتنے چونے میں کتنا گلو ڈالنا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک باتی میں آپ بے شک ایک کلو ڈالیں یا آدھا کلو ڈالیں جی طرح آپ زیادہ ڈال ہوگے اتنا اس کی مضبوطی زیادہ ہوگی اگر آپ کا گردرا چھتر ہے تو اس کے کے اوپر اس طرح آپ موٹا موٹا ڈال ہوگے تو بغیر گلو کا بھی نہیں ہوترے گا اگر اس کے اوپر چلنے کا چانسز کم ہوگا اگر جس چھت کے اوپر لوگ چلتے زیادہ ہیں تو اس کے اوپر آپ گلو بھی ڈال ہوگے تو اس سے جلدی چونہ اتر جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی وائٹ کلر لے لے فینڈ نہیں کلر جو آئل فینڈ ہوتا ہے وہ نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی وائٹ فینڈ لے کے آپ چھت پر لگاؤ گے تو اس سے بھی آپ کا کافی ہٹ اف کنٹرول ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ